ڈراما سیریل داؤ کی اپیسوڈ نمبر 32 میں کیا کچھ ہونے والا ہے جانئے اس ویڈیو میں چینل پہ ہیں نیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کرنے اپیسوڈ نمبر 32 میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب امبر جو ہے وہ پھر سے اپنے بائی فرنڈ سے ملنے کے لیے جائے گی اور اس کو بولے گی کہ میں چاہتی ہوں کہ جیسے آج کل ہم دوست بن کر رہے ہیں شادی کے بعد بھی ہم بلکل ویسے ہی رہیں کہ مجھے رشتہ چاہیے جس پر علماس اس کو کچھ لڑکیاں دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ان میں سے دیکھ لیں بہت اچھی لڑکیاں ہیں آپ کو جو پسند آئے میں اس کی طرف آپ کا رشتہ پیجوں گی جس پر وہ عورت کہتی ہے کہ جو باہر کانٹر پر لڑکی کھڑی تھی وہ کون ہے جس پر علماس بولتی ہے وہ تو میری بیٹی ہے جس پر وہ کہتی ہے عورت رشتہ لینے والی وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ بہت ہی پسند ہے بہت پیاری بچی ہے جس پر علماس اس کو ٹال دیتی ہے اور کہتی ہے اس کی تو منگنی بھی ہو گئی اور شادی بھی ہونے والی ہے اس کا تو رشتہ ان میں سے آپ دیکھ لیں جس پر وہ کہتی ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے جیسے آپ کی مجھے لی ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ سعید کی ماں جو ہے وہ جاتی ہے نیشہ کے پاس اور اس کو بولتی ہے کہ میں نے تمہارا ویزا لگوا دیا ہے اور وہ بہت جلد آ جائے گا پھر تم چلی جانا جس میں دل ہی دلے میں کہتی ہے آگے سے نیشہ کہ آپ چھوٹ بو رہے ہیں جیہاں تو ادھر اس کی ماں سعید کی بولتی ہے کہ تم فکر بالکل بھی مت کرو میں سعید کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاؤں گی اور تم اس کے لیے یعنی کہ نیشہ کے لیے فون لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس میں سم بھی ڈال دی ہے تو تم اپنے بھائی علیان سے کبھی بھی جائے وہ بات کر سکتی ہو جس پر نیشہ فوراں سے موبائل لے لیتی ہے ادھر آپ دوگ دیکھیں گے کہ آسم جو ہے اس کو کہہ پوچھے گا جب سب گھر والے بیٹھے ہوں گے کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ ویڈیو آپ کو کس نے بھیجی علماء سے اپنی ماں سے تو وہ کہے گا بتاؤ کس نے بھیجی ہے تو کہے گی آگے سے اپنی صفائیہ دینے لگ جائے گی آگے سے نیشہ لیکن آسم اس کی ایک بات نہیں سنے گا جب علماء کہے گا کہ نکل جاؤ اس گھر سے جس پر جو ہے وہ آسم اس کو طلاق دے دے گا اور اس کا جو ہے وہ نیہ سے رشتہ ہو جائے گا ختم تو کیا علماء کو ان ظلم و ستم کے بدلے دینے پڑیں گے جی ہاں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ علماء جو ظلم کر رہی ہے نیہ پر اور لوگوں کی بچیوں کے ساتھ کیا اس کو بھگتنا پڑے گا یا نہیں کمنٹ میں ضرور بتائے گا اور آسم نے جو طلاق دے دی ہے نیہ کو تو آسم جو ہے وہ اس پر پشتائے گا یا نہیں اس پر بھی کمنٹ ضرور کیجئے گا موسیقی